کتنے مسلمان ہیں جو خوش ڈلی کے ساتھ خوش ڈلی کی بات کر رہا ہوں خوش ڈلی کے ساتھ پوری پوری زکاة رمضان شریف کے اندر وقت سے پہلے نکالتے ہیں کتنے مسلمان ہیں انگلیوں پہ گن لینا کروڑ کروڑ پتی لوگ عربو پتی لوگ کوئی نہیں نکالتا چند ہیں انگلیوں پہ جن کو آپ گن سکتے ہیں اس کے بعد روزے کتنے لوگ رکھتے ہیں اس کا آپ سروے کرو نماز کتنے پڑھتے اس کا سروے کروڑ پھر عورتوں پر نظر ڈالنے سے کتنوں کی آنکھیں بچی ہوئی ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کسی کو دیکھنے کی اور سروے کرنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ میں ڈوب کے ہم خود سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور جو لوگ پوری پوری زکاة نکالتے بھی ہیں ان کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ جب نکالتے ہیں تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے کہ اتنی بڑی لقم میں کیسے نکال رہا ہوں اور یاد رکھنا اللہ کی رامے دینے کے بعد اگر دل بے چین ہوتا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا اللہ تو اس کو قبول کرتا ہے جو خوشدلی کے ساتھ دیا جاتا ہے آپ دیکھو چندہ تو لکھا دیا پچاس ہزار لیکن اس کے بعد دل کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ پچاس لکھایا کیسے کچھ کم کر لیتا تو اچھا ہوتا میرا اللہ محتاج نہیں میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اگر تیری دولت اللہ کی رامے لگ رہی ہے تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تجھے چن لیا ہے ورنہ اس کے دولت مندوں کی کمی کیا ہے کسی کا مال شراب کی اڈوں پر جوئے کی اڈوں پر نشے کی اڈوں پر اور زنا کی اڈوں پر خرچ ہوتا ہے کسی کا مال پولیس کو رشوت کی شکل میں دیا جاتا ہے کسی کا مال دکٹروں کی جیب میں جاتا ہے اور کسی کا مال اللہ کے دست قدرت میں رکھ کر کے اللہ کی رامے خرچ ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جب تم اللہ کی رامے دیتے ہو حدیث پاک ہے جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو لوگوں کے ہاتھ میں وہ تمہارا دیا وہ بعد میں آتا ہے پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں آتا ہے پہلے اللہ اس کو خود وصول کرتا ہے اپنے دست قدرت میں بعد میں دوسروں کے ہاتھ میں آتا ہے ہاتھ کوئی ہو پہلے خدا کے ہاتھوں میں تمہارا دیا وہ پہنچتا ہے عطیہ پیسہ صدقہ زکا اس کے بعد دوسروں کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اب اللہ کی راہ میں دینے کو سمجھتے کیا ہیں بلکہ یہاں تک فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ اللہ کو پرز حسنہ دیتا ہے آج تم اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہو کل اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق جب صدیقِ عبر افضل بشرباد الانبیع بی تحقیق سیدنا صدیقِ عبر نے جب سو کچھ دے دیا کرتہ بھی اتار کے دے دیا ٹاٹ پہن لیا اور جبریل نے آنکہ یہ پوچھا کہ آپ ابو بکر سے پوچھو کہ کئی دل چھوٹا تو نہیں ہو رہا ہے کئی دل میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہ سب دے دیا اٹھا کر دے کر ابو بکر راضی ہے کہ نہیں خوش ہے کہ نہیں تو سرکار نے پوچھا ابو بکر جبریل کو بھیج کر اللہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر راضی ہے کہ نہیں یہ دل میں کچھ تنگی محسوس ہو رہی ہے اور صدیقِ عبر کہتے ہیں واللہ دینے سے پہلے جو خوشی تھی دینے کے بعد اس سے زیادہ دی میرا یہ ہوتا ہے دینے کا انداز اور ہم دیکھنے کے ہمارا دل کے قربانی کے اندر اللہ کے لئے قربانی کتنی ہو رہی ہے جاتے ہیں تو پہلے یہی دیکھتے ہیں کتنے کلو نکلے گا قربانی میں اللہ کے لئے کتنے کلو کا کیا مسئلہ ہے جبکہ قرآن کہہ چکا کہ نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے تو جب جس گوشت نے پہنچنا ہے نہیں تو میرے کتنے کلو کا سوال کیسے پیسے ہوگا یہ ہسنے کی نہیں یہ بلکل سریس لینے کی بات ہے مطلب یہ ہے کہ ہم کئی نہ کئی ڈھونگی بنے ہو